لیکچر اپنا ختم ہوا ہے جو اپنے بارش کے اوپر لیا تھا بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا جو آج ہم لیکچر لینے والے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی جب ہومیپیتک پریکٹیس اپنی اپنی جب شروع کری ہوگی یا آپ کی اسٹیڈیز کے دوران جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں گے یا آپ اپنے ہومیپیتک میڈیکل کالیج میں پڑھتے ہوئے جب اپنے لوگوں کے بیچ میں جب جاتے ہوں گے اور آپ کے مند میں بھی یہ سوال اٹھتا ہوگا کیونکہ میرے مند میں بھی یہ اٹھتا تھا آپ اکثر اس سوال کا سامنا کرنا پڑھتا ہے پوچھتے ہیں لوگ باگ کہ آپ کی ہومیپیتک میں کوئی پین کلر نہیں ہے کیا کوئی درد کی دوا نہیں ہوتی ہے کیا ایسے سوالوں کا سامنا کیا ہے اور پھر ایسا لگتا بھی ہوگا کہ یار کوئی ایسی پین کلر اپنے کو پتہ چل جائے کہ ہم دے دیں کسی کو درد ہو رہا ہو جیسے کی ایلوپیتی میں ہوتا ہے شروعات میں ایسی سوالوں سے سامنا ہوا کرتا تھا بہت سوچنے میں آیا کرتا تھا یہ کافی پہلے کے بعد بتا رہا ہوں شروعاتی پریکٹیس کے ٹائم پہ اور بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ہمیپیتی میں کوئی پین کلر نہیں ہے لیکن اتنا مہان سائنس اتنا کمپلیٹ سائنس اور آج کی اگر آپ ڈاٹاز اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر طرح کی بیماریوں میں لوگوں کو سب سے زیادہ آرام جس پدرتی سے جس پیتی سے پہنچ رہا ہے آپ دیکھیں گے وہ ہمیپیتی ایک ایسا سائنس اور اس میں پین کلر نہیں ہے آدمی کے درد دور کرنی کی دوا نہیں ہے ایسا کیسے لیکن ایسا نہیں ہے لمبے سمعے میں پریکٹیس کرتے کرتے کلینیکل ایکسپیرینسز لیتے لیتے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیپیتی سے ایفیکٹیو پین کلر تو کہیں پہ بھی نہیں ہے افکورس ہمیپیتی ہیز ایوری کائنڈ آف پین کلر بٹ این ایڈیفرنٹ سٹائل اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہمیپیتی کا ایک مضبوط پلر ہے ہمیپیتی ایس آل آباؤٹ انڈیویجویلیٹی ہمیپیتی ایس آل آباؤٹ انڈیویجویل ایکسپریشن ایکسپوزر کوئی بھی ہو پیشنٹ کو کسی بھی طرح کی تکلیف ہو رہی ہو ایون ان کرونک کیسز پرانے بیماریوں میں بھی لوگ بگ جن بیماریوں سے گرست ہیں جن بیماریوں سے ان کو پریشانیاں ہیں اس میں وہ کیسا ان کی باڈی ان کا مائنڈ کیسا رسپونس کر رہا ہے وہ انڈیویجویل رسپونس اگر آپ صحیح طریقے سے پکڑ پائے صحیح طریقے سے اس انڈیویجویل رسپونس کو اگر آپ لے پائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیپیتی جادو کی طرح کام کرتی ہے you got my point so جیسے کی ایلوپیتی میں ہوتا ہے کی کوئی بھی درد لے کے آیا آپ اینلجیسک دے دیتے ہیں سبھی کو ایک ہی ڈنڈی سے ہاگ دیتے ہیں انڈیویجویلیٹی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ایکچولی ایلوپیتی ایمرجنسی سینس کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آدمی طرح پر آئے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے آپ اس کی مدد لے سکتے اگر آپ اتنے ایفیشنٹ نہیں ہیں کھی ابھی تو مریض کو ایسی کنڈیشن سے نکال لیں لیکن دیرے دیرے لمبی پریکٹس میں جیسے جیسے آپ ایفیشینٹ ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کو ایکسپیرینس ہوٹے جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کیسز دیکھتے جاتے ہیں جیسے جیسے کلینکل ایکسپیرینس جب آپ کو ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو انڈیویجوائلٹی ہر کیس میں even in case of pain ڈھونڈنا پڑتا ہے تو افکورس ہومپیتی میں پین کلرز ہوتی ہیں سب سے زیادہ ایفیکٹیو پین کلرز ہوتی ہیں بٹ یہاں پہ آپ کو اتنا سستہ اور اتنا آسان نہیں ہو پائے گا یہاں پہ آپ کو زبردست ڈیووشن لگاتار ریپیٹڈ ایکسپوزر اور ہر کیس میں آپ کو انڈیویجولائز کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے رسپونس کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اور صحیح طریقے سے اگر آپ دیکھ پائیں جیسے کہ اپنے پچھلے کسی لیکچرز میں میں نے آپ لوگ جو سنتے ہیں ان کو میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک بار میرا ایک سٹوڈنٹ تھا وہ ہمیں پہ ضرور تھا بٹو ایلوپیتھی کی پریکٹس کرتا تھا یہ جو گھٹنا بتا رہا ہوں اس انسیڈنس کے ہونے کے پہلے جہاں وہ رہتے تھے جہاں اس کے مکان مالک قرائے سے رہتے تھے بچارے سٹوڈنٹ لوگ آتے ہیں باہر سے قرائے سے رہتے ہیں یہاں پہ رینٹ پہ رہتے ہیں پڑھائے لکھائی کرتے ہیں تو ان کے ہاں کچھ پتائی ہوتا ہی ہو رہی تھی ان کے مکان مکان مالک کے ہاں تو بھاری بھاری سامان ہو کے شفٹنگ کر رہے تھے تو مکان مالک کے جو لڑکا تھا بھاری علماری ایک طرف سے پکڑا ہوا تھا دوسری طرف سے کوئی اور پکڑا ہوا تھا انگلیوں سے فسل کے وہ بھاری علماری اس کے پیر کی انگلیوں پہ گری دم سے اور اس کے بعد جو وہ تڑپنا چال ہوا درد سے اب یہ ہومیپیت ہو کے الوپیتی پریکٹس کرنے والے ہومیپیتی میں ویکیر نہیں کرنے والے لکیر کے فقیر کی طرح کہ چھوٹ لگی آرنی کا یہیں وہ انڈیوزیلائز کرتے یہیں پہ وہ تھوڑا ڈیپ پہ جاتے یہیں پہ وہ اگر وہ دیکھتے اور یہیں پہ اگر ان کی سٹڈی ہوتی تو آرنی کا وغیرہ سب وہ دیتے دے کے جب ہار گئے تو اس کا فون آیا میرے پاس سر وہ ایسا 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 ہو گیا ہے یہ آپ کو قریب میں پندرہ اٹھارہ پندرہ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں دو ہزار دو دو ہزار ایک کے آس پاس کی بات ہوگی اور لکیلی میری نظر سے یہ سنٹمز گزرے ہوئے تھے میری پہلی فیوریٹ مٹیریا میڈکاؤں میں سے رہی ہیں ڈاکٹر بھورک کی پاکٹ مینویل گریٹ مٹیریا میڈکا ڈاکٹر کینٹ کی مٹیریا میڈکا یہ میری بہت شروعاتی ہومیپیتی میں جو میری محبتیں ہیں اس کا شروعاتی محبت میں سے یہ محبتیں ہیں میری بہت جن کو میں آج بھی بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں اور اپنے ہر سننے والے اپنے ہر فالو کرنے والے سٹوڈنٹ کو اس چیز کی ہدایت دیتا ہوں کہ اٹلیسٹ ونس گو تھو دیس مٹیریا میڈکا ان کا اپیوگ سیکھو ڈاکٹر بھورک کی وہ کہی ہوئی بات جو ان نے ہائپریکم کے بارے میں جو کہی ہے پہلی ہی لائن میں ڈاکٹر بھورک لکھتے ہیں پہلی بات تو نولیج ہونا چاہیے تھا ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہاں پہ چوٹ لگی ہے تو انجوری کس چیز کی ہوئی ہوگی اور یہ اتنی بری طریقے سے تڑپ رہا ہے پین کلر بھی الوپیتھک پین کلر بھی کام نہیں کر رہی ہومیوپیتھک آرنی کا ورنی کا کچھ کام نہیں کر رہی ہے ہمیشہ دھیان رکھنا فیلیر is always of ہومیوپیتھ not ہومیوپیتھ ڈروریچ جگہ ہوتی ہے کبھی ہاتھ کی انگلیاں پہر کی انگلیاں دروازوں کے بیچ میں یا ایسی جگہ آکے چپ جائیں یا دب جائیں تو لرب انجوری ہوتی ہے جب سیوئیر پین ہوتا ہے لوگ باگ گش کھا کے گر جاتے ہیں چکریں آنے لگ جاتے ہیں پہلی لائن کیا لکھتے ہیں ڈاکٹر بورک ہائپا ریکم کے بارے میں the great remedy for injuries of nerves especially of fingers toes and nails باہر باہر repeatedly اس کو ہم نے اپنے clinical experience میں successfully پریوب کیا ہے آگے کیا مولتے ہیں ڈاکٹر بورک crust fingers crust مطلب کچل جائیں اگر انگلیاں especially tips خاص طور سے tips اور یہ ہماری جو tips ہے finger tips toes کی tips اس کو قدرت نے بہت زیادہ nerve rich بنایا ہے one of the remarkable اگر آپ دیکھیں اور صحیح طریقے سے اگر دیکھیں اپنے کیس کو صحیح طریقے سے اپنی ریمیڈیز کو apply کریں اس کو میں نے بلا hyper دے دو اس کے بعد سے کوئی فون نہیں آیا کسی کا شام کو سٹوڈنٹ جو کبھی نہیں آیا تھا میرے کلینک میرے گھر میرے کلینک آگیا اور آکے بولتا سر آج ہومی پیتھی کا چمت کار دیکھا میں نے دینے کے بعد فیو منٹس کے اندر جو مچھلی کے جیسے تڑا پرا تھا because nerve pains are the most severe pain سب سے زیادہ severe pain nerve pains ہوتے ہیں اور nerve انجلوی کی تو hyper is a very remarkable remedy کئی بار اس کو clinically verify کیا ہے میں نے اپنے کلینکس میں ایک بات میری وائف ہم لوگ کہیں سفر میں جا رہے تھے میری وائف بیگ میں ایسے سامان رکھ رہی تھی سامان رکھتے رکھتے کوئی نکیلی چیز ہوگی وہ اس کے ناکھن میں یہاں پہ گز گئی یہاں بیچ میں اگدم سے اس نے اور اس کو ہائی برکمتی اس کے بعد بھول گئی شکایت ہی نہیں کری اور ابھی ایک لیٹسٹ اتنا زبردست کیس جس کو میں اس لئے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کو آرثی روپ سے بھی بچا سکیں اور جسمانی پریشانیوں سے بھی ان کو نزاد دلا سکیں یہاں سے قریباً ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہریانہ میں ایک ہماری ویڈیوز کو فالو کرنے والی فالو ورز میں سے ایک ہے اس کے فادر ہومیوپیت ہے لیکن اس کو ہومیوپیت ہی میں بڑی دلچسپی ہے محلو والوں کو دوائی دیتی رہتی ہے اپنے آس پاس لوگوں جس طریقے کہ وہ اپنے کیسے شیئر کرتی ہے مجھ سے کہ وہ کئی سو کال ہومیوپیت سے بھی بہترین ہومیوپیت پریکٹس کر لیتی ہے میں نے اس سے کہا بھی کسی بھی جگار سے اگر ہومیوپیت ہو جاتی تو ہومیوپیت کر لو تم جیسے ہومیوپیت کی ضرورت ہے جو جنیونی ہو جن کو اس میں دلچسپی ہو اس کا فون آیا ایک دن میرے پاس کہنے لگے اس کے دور کے کوئی رشتلار ہیں وہ دلی گھڑگاؤں کے کسی بڑے نامی گرامی اسپتال میں بھرتی تھی وہ لیڈی اس کو ڈیلیوری ہوئی تھی فارسٹ ڈیلیوری کروائی گئی تھی فارسٹ ڈیلیوری کروانے کے بعد اس کو یورین جو ہے رک نہیں رہی تھی سارے ٹریٹمنٹ چل رہے تھے اس ہسپیٹل کا جو سروی سروی جو سب سے بڑے ڈاکٹر جو رہتے ہیں وہ بھی پورا اور بلکل اگ دام اور بڑے سوچ چل رہے ہیں اور ڈیلی ایک لاکھ روپے خرچہ چل رہا ڈیلی اور وہ ایفورڈ بھی کر پا رہے تھے بس اس چیز کے وہ تھے دس دن سے اوپر ہو گئے تھے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا میں گھر میں بیٹھا ہوگا تھا اس کا فون آیا کہ سر ایسی ایسی کنڈیشن ہے میں میں نے بھی اس ٹیفی سگریہ دی ہے یہ دی ہے وہ دی ہے کوئی تو اوپر جب آپ بار بار کسی چیز میں ریپیٹیڈ ایکسپوزر کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ کے اوپر ایشور کی مہربانی ہے تو صحیح سمیے پر صحیح تھوٹ آپ کے دماغ میں آتا ہے نہیں تو آہی نہیں سکتا یہ میرا خود کا ایکسپوزر میرے دماغ میں آیا اسی وقت ایسی تھوٹ آیا فورس ایسی ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ ہوا ہے اور یہ جو جو مینٹیننس ہوتا ہے کی یورین رکی رہے گی یا چلے گی یا ریٹینشن ہو جائے گی ان کا سب کنٹرول نرف سے ہوتا ہے ضرور کوئی نرف انجوری ہوئی ہوگی میں نے دھنیواز دیا اس کو اس نے بولا کہ بھئیا میرے سر کو آپ دھنیواز دیجئے ان سے پوچھ کر میں نے آپ بتایا یہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ چیزوں کا پریوں کر پاؤ لیکن اس کے لئے آپ کو دماغ چلانا پڑے گا یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آیا کی درد ہو رہا ہے اور آپ نے اٹھایا لو بروفن یلو نیو 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 یہ تب امرجنسی کا جب آدمی بہت زیاد تڑپ رہا ہو اور آپ میں اتنے سکل فول نہیں ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آدمی کو آپ تڑپتا نہیں چھوڑے پریوں نہیں کریں اس کے اوپا اٹھ لیس امرجنسی میزرز اپنا لے لیکن تو اس طریقے سے آپ کے مائن کی فول ہونی چاہیے تب آپ ہومی پیتھی میں ایف 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 پین کلر ڈھون پائیں گے تو ہم یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کی بے شک ہومی پیتھی میں پین کلر ہوتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ سٹائل میں ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کی مائن کی ٹرین ہونے چاہیے اس کو آپ کو دیکھ نہ آنا چاہیے ٹھیک تو پھر شروع کرتے ہیں اکثر جب کسی کو کسی بھی چیز کا درد ہو رہا ہوتا خاص طور سے چھوٹے بچوں میں انفینٹس میں رو رہا ہے رو رہا ہے بتا نہیں سکتے کچھ کو کسی کو بہت درد ہو رہا بہت درد ہو رہا اور وہ درد سے آنسووں سے رو رہا آپ کے پاس آپ کی مائنڈ کی ریپرٹری میں بہت امپورٹنٹ روبرک ہے اور میں نے اس کو کئی بار یوز کیا ہے کہ اگر کوئی کہیں کا بھی درد ہو روتا ہوا آجائے ادھر دھیان دو بات میں سب دیکھنا ویپنگ ویڈ پین کتنا امپورٹنٹ روبرک ہے ویپنگ ویڈ پین یہ کتنا امپورٹنٹ اوبزرویشن آگیا بے شک کافی ساری ریمیڈیز اس میں چالیس کے قریب آس پاس ریمیڈیز ہیں بٹ پرومینٹ ریمیڈیز مشکل سے چھ ساتھ ہیں کہ کوئی درد کے کارن رو رہا ہو ایک روبرک تو آپ کے پاس یہ آہی جاتا ہے مینٹل روبرک اوبزرویشن باقی کہا کہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے کیا موڈیلیٹی اور کیا کر رہا ہے کر کے آپ کیس کمپلیٹ کر لیں گے لیکن اب جیسے کوئی آیا آپ کے پاس اور اس کو یہ شکایت ہے کہ لیٹرنگ کرنے کے بعد اس ٹول جانے کے بعد اس کو ایلیس میں ریکٹم میں لیٹرنگ کی جگہ میں بہت تیز درد ہوتا ہے اتنا کی آسو آیت صاحب کئی کئی بار تو رونے بیٹھ جاتا ہوں یا رونے بیٹھ جاتی ہوں لیٹرنگ کرنے کے بعد اگر ایلیس یا ریکٹم میں پین ہو اور پین ہو ایسا کی پیشنٹ رونے لگ جائے یہ رونا جب جوڑ گیا ویپنگ جب جوڑ گئی رہا ویو ہم اولی ون ریمیڈی اور ایسا ہم ایسا ریمیڈی آیت کسی کو سیکرل ریجن میں پین ہو رہا ہے سیویر پین ایسا کی پیشنٹ رو رہا ہے ویو اولی ون ریمیڈی ایسا صرف یہ ایسا پین ہے سیکرل ریجن میں ریسپونس کیا رہا ہے رو نا پلوٹونیم نائٹریکم سنگل ریمیڈی پیٹ میں کسی پیشنٹ کے درد ہے بیت میں پین ہے اور اتنا تیز پین ہے کہ پین کے ایک ساتھ اس کو جی بھی مچھلا رہا درد کے قارن ریمیڈی ریلیم ٹیگرین یہ انڈیویجول ریسپونس ہے ہر کوئی نہیں روتا ہے درد سے لیکن درد سے رو رہا ہے یہ ایک بہت زبردست observe کرنے والا منٹل سیمٹم ہے observation میں اکثر آپ کے پاس لوگ بھگا جاتے ہوں گے کی دانت کے درد سے روتے ہوئے یہ بیٹھا ہوا ایک بچے کا باپ عمر چالیس کے آس پاس اور چھوٹے بچے رو رہا رہا آنسوز رہا درد کتنا زبردست ہمارے پاس روبرک ہے ویپنگ ویٹ پین ان ٹیتھ دانت کے درد سے کی وجہ سے رو رہا ہے تو دانت کی وجہ سے درد کی وجہ سے جو آدمی رو تو اس کے تین میں سے ایک آپ کو سیلیکٹ کرنی پڑی گی we have three remedies سی پیا تھری ڈیون and کوفی ہے لیکن اگر کھانا کھانے کے بعد اگر پیشنٹ بولتا کھانا کھانے کے بعد اتنا تیز درد ہوتا ہے دانت میں کی خوب روتا ہے then we have only single remedy کوفی ہے اور دیکھنے مل مل جاتا ہے خوب رو رہا درد کہیں کبھی رہا پیٹ کا درد ہو رہا کان کا درد ہو رہا رہا لیکن یہاں پہ ریسپونس کیا دکھ رہا ہے ویپ رو نا اور اچھر کود مچانا یہ اگر ریسپونس یہ انڈیویجویل ریسپونس اگر درد کے پرتی درد کے اگینسٹ کسی میں بھی آتا ہے وی اگر اگر ریمیڈی سنگل ریمیڈی اور اگر اور اگر سنگل ریمیڈی انڈیویجویل ریسپونس دیکھنا آنا چاہیے بھی آپ کو چھوٹا سا اگزامپل بتا دیتا ہوں آپ کو اس سے ہٹ بہت بھروسہ اس کو میرے اوپا ٹریکمنٹ کروارہ کافی کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تھوڑا بہت بچا بھی ہے بلے رکھ صاحب ابھی میں کہ اچھے اچھے مندیروں میں گیا وہاں جا کے بھگوان سے بہت پرارت نا کی اپنے لیے نہیں کی اس لیے پرارت نا کی بھگوان ٹھیک نا کچھ ایسا کیجئے کہ میرے ڈاکٹر صاحب میرے بہت صحیح ریمیڈی سیلیٹ کر دیں کیا ریسپونس آرہ کیا ریوبری ہے ہمارے پاس پرین تکلیف میں وہ جا کے پرین کر رہا ہمارے ہمارے ریمیڈی پرین کتنا ایمپورٹنٹ ریسپونس آرہا ہے کہ ہمارے پرین آیا کتنا اگر آپ میں ٹرین نہیں ہے اکسا پیشن بولتے ہیں ڈب صاحب بس ایسے ہاں چھوڑ کے یہاں ابھی اس دن ایک لیڈی ویڈی ہوئی تھی باتچیت کر رہی تھی کرتے کرتے بڑی سیمپل بڑی بھولی 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 لیڈی بس یہ ٹھیک ہو گیا ہے بس ایسے بلکل جیسے کی بس اتنا سا اور بھول ٹھیک کر دیجئے پلی ایسے what is this observation praying you have to observe it یہ سب بہت important rubrics ہیں بہت important observations ہیں جنسے اگر آپ چک جاؤ تو صحیح remedy ہو سکتا پہنچ رہے میں تم کو وقت لگے یا نہ پہنچ پاؤ لیکن اگر آپ کے mind کی training ہے اس طرح کی سسنگ میں اگر آپ بیٹھے ہو اکثر اپنے آپ کو repeated exposure دیتے رہے ہو تو آپ کے لیے select کرنا بہت آسان ہو جائے گا ایک بہت سیویر نیوریلجی پین ہوتا ہے فیشیل نیوریلجی اکثر آپ نے سنا ہوگا میرے ملنے نیوریلجی پین بہت زبردست ہوتا فیشیل نیوریلجی کی اپنے پاس کئی ریمیڈیز ہیں کہیں سے بھی ہم ڈھون سکتے اس کو کوجیشن سے ڈھون سکتے بھیگنے کے بعد فیشیل نیوریلجی ہو گیا تو یہ چھوٹ لگ گئی تھی اس کے بعد فیشیل نیوریلجی ہو گیا انجوری اندر کے بات تو یہ دوا دانت اکھڑوانے گئے تھے دانت اکھڑوانے کے آئے اس کے بعد فیشیل نیوریلجی ہو گیا تو یہ دوا لیکن ایسا کوئی کارن نہیں مل رہا ہے اور فیشیل نیوریلجی کسی کو ہو رہا ہے اور وہ رو رہا ہے آنسوںوں سے we are having only single comedy صرف آپ نے یہی دیکھ لیا کہ اس کو فیشیل نیوریلجی ہو رہا ہے اور کچھ آپ نے قوزیشن پوچھے کچھ اور prominent نیوریلجی لیکن وہ رو رہا ہی ہے آپ کو دکھ رہا ہے اور جو سامنے دکھ رہا ہے بینہ پوچھے وہ اسٹرائیکنگ سیمٹم ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو آرگنان آف ہنیمن ون ففٹی تھری افوریزم اسٹرائیکنگ سیمٹمس آر موسٹ ایمپورٹنٹ سیمٹم اسٹرائیکنگ سنگولر انکومن اینڈ پیکیولیر سیمٹم ان کے بارے میں بات کری ہے افوریزم ون ففٹی تھری میں ہیں ڈاکٹر ہنیمن نے رو رہا ہے فیشل نیوریلجیا سے آپ کے پاس ریمیڈی ہے کیوں پرم ایس ایٹی کم سنگل ریمیڈی وہ بھی فرسٹ گریڈ میں ایک تکلیف اور ہوتی ہے موسیقی 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 جس کو بولتے ہیں صفہ ال جی ہے کس کو بولتے ہیں سفال جی ہے سفالک کے فالک بھی کئی لوگ بولتے ہیں سر کا در پیری آسٹی کا پیری آسٹیم میں یہ بہت بہنکر در تو سر کے پیری آسٹیم میں چھو نہیں سکتے بڑا سور بہنکر در اور اس درد کے وجہ سے اگر کوئی وقتی رو رہا ہے اس درد کے کارن کوئی وقتی رو رہا ہے we are having only single remedy and that is میزیریوم کبھی سنا نہیں یہ ٹھرو سفال جی ہے میگرینیس نیوریل جیہ کو بھی بولا جاتا ہے سفال جیہ ٹھیک ہے اتنا سیویر فین ہیڈ کے پیری آسٹیم میں ہو کہ آدمی رو رہا ہو آنس موہ سے رو رہا ہو دہاڑے مار مار کے رو رہا ہو ریمیڈی میزیریوم اگر نیوریل جیہ نہیں ہو فیشیل کھلی فیس میں درد ہو رہا ہو اور چہرے کے درد کے کارن اگر کوئی رو رہا فیشیل نیوریل جیہ کوئی رو رہا ہو تو کیو پرم ایسی ٹی کم اپن نے دیکھ لی ہے لیکن اگر فیس کے درد کے کارن فیس ایک کے کارن کوئی رو رہا ہو پلیٹیلا ایک چیز کی پیشنٹ خاص طور سے فیمیل پیشنٹ فیمیل ڈاکٹرز کے پاس کافی آئیں گی فیمیل پیشنٹ ہمارے پاس بھی آتی ہیں بہت جن کو ایسی ڈسمنوریہ کے شکایت ہوتی ہے کہ اگر لڑکی آئی ہے تو اس کی مذر بتائے گی یا پیشنٹ خود ایڈرٹ ہے تو وہ خود بتائے گی کہ ڈاکٹرز صاحب پیڈرٹ کے ٹائم ایسا بھینکر درد ہوتا ہے نا کہ یہ خوب روتی ہے آسووں سے روتی ہے تہاڑے مار مار کے روتی ہے ایسا درد ہوتا ہے کیوں ملی ہیں کہیں ایسا ڈیسمنوریہ کی رسپونس کیا آتا ہے کہ فیمیل کو جب وہ ہوتا ہے ڈیسمنوریہ وہ پین ہوتا ہے دیورنگ مینسز تو وہ روتی ہے سب سے پرومیننٹ ریمیڈی وی آر ہیونگ فور دس سمٹم اس کیکٹس فرسٹ گریڈ میں فرسٹ گریڈ میں کچھ نہیں سمجھ میرا کیکٹس اور اس کے علاوہ اگر ہم کو دینا ہے تو دوسری تین ریمیڈی بھی ہیں تھرڈ گریڈ میں ہمارے پاس کیمیومیلا کوفیا اور سیکنڈ کور کیمیومیلا آپ کر سکتے اگر کیمیومیلا کا کریکٹرسٹک آپ کو معلوم ہے کیسی اس کی منٹل اسٹیٹ ہوتی ہے کیسا اس کا بیہیویر ہوتا ہے کیسی اس کی بددماغی ہوتی ہے کیسی مطلب کیمیومیلا کے پیشنٹ اس وقت کیسے اگر دیسمنیوری کی پیشنٹ ہے رو رہی ہے اور اس کی مدر اس سے پوچھنے جائے گی بتا بتا تو سہی دیات تکلیف ارہ تم چھائے دماغ مد کر بھائیسی دور دور اگر کو ان یا سیکل کور آپ سینٹ کر سکتے ہیں ٹھیک تو پین ایک ہے لیکن پیشنٹ کا ریسپونس ابھی ہم نے بہت کومن ریسپونس جو دھرد کے ساتھ ہم کو سیویر پیش کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ویپ ٹھیک اب اگر کسی کو ہارٹ میں پین ہو رہا ہو سوچو اس آپ کتنی جلدی اور کتنی ترند اس کو یا تو اٹیک سے بچا سکتے یا اس کو آرام ترند دے سکتے اگر کسی وقتی کو ہارٹ میں پین ہو رہا ہو اور اس کے کارن میں ہو رہا ہو ہارٹ میں پین ہونے ہارٹ اٹیک تو نہیں آ جائے گا یہ رو نہیں رہا ہے یہ انزائیٹی میں آیا ریسپونس کیا ہے انزائیٹی کسی میں کیا آگا رہا 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 ریس ہو گیا ریس لس ڈائن آگا کسی میں کچھ ریسپونس آگا کوئی ڈر جائے گا لیکن اگر کوئی رونے لگے ہارٹ میں پین ہو رہا ہو اور کوئی رونے لگے ہارٹ میں پین کے کاران ہار ہی سنگل ریمیڈی فور ڈیس سپونس جی سپونس جی گوٹ ہارٹ ریمیڈی ہمیشہ دھیان رکھنا خالی خاصی کیلئی نہیں دی جاتی سپونس جی سپونس جی ہارٹ کے بہت کام آتی اگر اس کو آپ کو سپونج کا نولیج ہے تو کبھی سنا ہے ہارٹ کا اور سپونج کا ایک تو میں نے خود بتا دیا ہارٹ کا اور سپونج سپونج کا ریلیشن کبھی بس سپونج خاصی خاصی سنا ہے نا اوپری پریکٹس کر رہے ہو بھی نئے نئے ہو اس لیے سپونج is a very great heart remedy ڈوکٹر بھوری کیا کہتے ہیں سپونج کے بارے میں ریپی ڈ وائل وائل پالپیٹیشن بہت تیز تیز دل ڈھڑکتا ہے اور بہت تیز تیز دل ڈھڑکنے کے ساتھ سانس لینے میں دکت ہوتی ہے ڈس نیا ٹھیک ہے cannot lie ڈاؤن اور ایسی condition میں وہ لیٹ نہیں سکتا سمجھ بھائی نا ایسی condition کیونکہ لیٹ تا ہے تو اور اس کو دکت ہوتی ہے ٹھیک اور ایسی ہارٹ کی پرابلم کا کوئی مریض اگر ہو اور یہ اٹیلکس میں لکھا ہے اور میں بتا دیا ہوں کہ اگر ڈاکٹر بورک کی بک میں کوئی چیز اٹیلکس میں لکھی ہوئی ہے تو وہ اچوک ہوتی ہے رام بان شد ہوتی ہوتی بلکل اگ درد کیا سمجھنا اس کی پکچر منا اپنے دیوان میں آدھی رات کو ہارٹ میں پین کے قارن اچانک سے نیند کھل جائے ٹھیک ہے اور ایسا درد ہو جسے کی ہارٹ اوپر کی طرف فورس ہو رہا ہو ایسا درد کی اوپر کی طرف اور اچانک سے آدھی رات میں نیند کھل جائے ہارٹ میں درد کی وجہ سے اچوک دوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کمپلیٹلی اگر آپ سمجھیں کہ کوئی بھی ہارٹ کا ایسا مریض یا یہ شکایت کرتا ہو کہ ہارٹ میں پین کی وجہ سے اچانک آدھی رات میں نیند کھل جاتی ہے اور سات میں سفوکیشن سانس لینے میں دکت ہوتی ہے گھبرا کے ہارٹ کے پین سے اٹھ گیا پیشن اور سانس جیسے لگا دم گھوٹ جائے گا دم گھوٹ رہا ہو ٹھیک ہے ایک دم ہارٹ فلیشش آنے لگ جائے اور ڈر لگ جائے کی اب نہیں بچوں گا فرائٹ ڈیتھ لائک ایک ایک کتنا جائے سانس لینے سفوکیش دم گھٹتا ہوا سم حسوس ہو رہا ہو ایک دم ہارٹ فلیشش چھے آئے اور ایسا ڈر لگ کی اب نہیں بچوں گا ریمیڈی is پانچ جی آ ٹھیک نا اور کیا مولتے ہیں ڈاکٹر بوری وال بول insufficiency اگر وال ڈھنگ سے کام تو کوئی وال ڈیزیز کا آپ کے پاس پیشنٹ آگیا اور اگر وہ یہ شکایت کرتا ہے آپ سے دونوں میں سے کوئی بھی شکایت کر سکتا آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب اچانک سے بہت تیز تیز دھڑک لگتا ہے اور سانس لینے میں دکت ہوتی ہے پھر میں لیٹ نہیں سکتا ہوں لیٹ میں تکلیف اور بڑھتی ہے اور والوولار ہائٹ ڈیز کا پیشنٹ ہے یہ پھر وہ یہ آدھی رات میں درد سے اچانک نیند کھول جاتی ہے دم دم گھٹتا ہے بلکل اگ دم ہوت فلش سے لگتے ایسا لگتا بلکل اب بچوں نہیں اور والوولار ہائٹ ڈیز کا پیشنٹ ہے آپ کے پاس سی تو سپونجیا صرف خاصی میں دیتے رہ جاؤ گے سپونجیا is a great heart remedy اور سنو یہ بہت ملتا ہے کیسا انجائن اپیٹوریس ہوتا ہے جو دیکھ کی آپ سمجھ جاؤ گے کیس کو سپونجیا دی نا کیس انجائن اپیٹوریس ہوتا ہے سپونجیا کے پیشن کو ایسا heart کا pain ایسا انجائن اپیٹوریس جس میں اس کو فینٹنس محسوس ہو ایسا لگے ہارٹ میں پیل کے ساتھ کی جان نہیں ہے ابھی گر جاؤں گا ہارٹ میں پیل اٹھے انجائن اپی 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 فینٹنس ہو اور گھبرات کے ساتھ پسی نہ آئے انجائز سویٹ یہ پکچر اپنے دماغ میں بنا لو ہارٹ میں پیل اٹھا ویقنس محسوس ہو رہی فینٹنس محسوس ہو رہی ہے اور گھبرات کے ساتھ خوب پسی نہ رہا ہے سپونجیا ایمیڈی ریلیف اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بوری ایک جگہ اور کہتے ہیں کی ہارٹ سمٹم بتاتے ہوئے کی ہائیپر ٹروفی آف ہارٹ ہو جائے ایسا اکثر ہوتا ہے لمبے سمیں سے اگر کوئی وقتی کوئی آدمی کوئی انسان بی پی کے پیشنٹ ہو ٹھیک اگر کسی کو ہائیپر ٹروفی آف ہارٹ ہو جائے خاص طور سے رائٹ سائی آف ہائیپر ٹروفی آف ہارٹ ہو اور اس کو اس ثمہ جیسے سمٹم آئے سانس لینے میں دکت ہو اس ثمہ ٹھیک سمٹم آئے اور ہائیپر ٹروفی آف ہارٹ ہو خاص طور سے رائٹ سائٹ کی سپونج جیس در میری کتنی ساری ہائیپر ہائیپر کتنی ساری ہائیٹ کی کنڈیشن اور کتنی کومن کومن کتنی فریکوینٹی کیسا آنجائنے پیکٹوریز درد اٹھا ایک دم سے کمزور ہیسی لگنے لگ گئی ہے اور گھبرا اٹ کے مارے پسینے پسینے ہو گیا ٹھیک تو بات نکلی تھی تو میں نے ملا سپونجیا کا امپورٹن سیمٹم بھی بتا دوں لیکن اپنے واپس آ رہے ہیں کی مینٹل کیسا ریسپونس بیہیویر کمیگ بیک تو دی پائن اگر ہارٹ میں پین کے ساتھ کوئی روتا ہوا مل جائے ویپنگ ویپنگ ہارٹ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کی آپ کے ترکش میں سے کون ساتیر چلانا ہے اور وہ تیر کیا ہے سپونجیا ویپنگ تو خالی درد کے قارن رو رہا دیکھ کے دار درد سے رو رہا ہے ہے نا یا پھر سر درد سے رو رہا ہے فیشل نیور ریل یہ سے رو رہا ہے لیٹن کرنے کے بعد ایلیس اور ریکٹم میں پین کی وجہ سے رو رہا ہے ہارٹ میں پین کی وجہ سے رو رہا ہے دانت میں پین کی وجہ سے رو رہ ہے اور کہیں بھی بھی پین ہو پین کے ساتھ رو رہا ہے اور اچھل کود مچا رہا ہے اور ایک ایک چیز کے بارے میں بات کی بینہ تو یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا اکثر بچوں کو لے کے آتے ہیں اور بچوں کے علاوہ بڑے بھی آجاتے ہیں لیکن بچے بہت آتے ہیں اور میں نے کئی بار کلینکل ی ویریفائی کیا ہے کان میں درد ہو رہا ہے اور رو رہے ہیں بچہ رو رہا ہے لے کان میں درد ہو رہا ہے اس کان میں درد رو رہا ہے ٹھیکی درد کی دو دیتے جب تک درد کی دو کا اثر رہتا ہے تو جاتا ہے اور درد خوب رہتا دہارے مار مار کے تو کان میں درد کی وجہ سے اگر کوئی رو ہے two remedies are there most prominent remedies camomilla and second remedies pulset illa disposition سے پہچان بہت آسان camomilla کے پہچان دکھانا مٹا uncivil camomilla رو رہا ہے لیکن بچارہ چپ چپ دکھا دے گا اتنا violent اتنا نہیں دکھے گا ویسے بھی ایک بات سے میں آپ کی اپنا لیکچر آج کا ختم کروں گا پھر اس pain topic کو اپن complete کریں گے اس کی پوری surgery کریں گے تاکہ آپ کم سے کم کسی کو درد میں صرف observation دیکھ کے اس کو درد میں ہومیپیتی سے effectively آرام آپ پہنچا سکیں کیونکہ پہن 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 درد برد برد درد نہیں ہوتا ہے کیمو ملا کو اس کے بارے میں بڑا اچھا ڈسکرپشن ڈاکٹر پھاٹک اپنی مٹیریا میڈکا میں دیتے ہیں the great ہومیپیت great indian ہومیپیت ڈاکٹر sr پھاٹک اس کے بارے میں جب بتاتے ہیں اپنی مٹیریا میڈکا میں ڈاکٹر پھاٹک تو یہ کہتے ہیں کی pain is intolerable درد برداشت نہیں ہوتا ہے becomes mad with pain یہ ٹیلکس میں رکھا ہے درد سے پاگل ہو جاتا ہے یا اتنی سی چھوٹ لگی رہی گی نا تو درد بڑھا چڑھا کے بتائے گا یا بتائے گی کیونکہ اس کو زیادہ فیل ہوتا ہے کیونکہ درد برداشت کرنے کا ماددہ نہیں ہے اس کے نرس اتنے sensitive برداشت شروعات میں نے لیکچر کی کس چیز سکی تھی ہمی پی میں ہی نہیں پی نکی والے ویڈیوز پروائیٹ کریں اس کے لیے ہمارے ہومپیتی گروپس کی طرف سے اور بھی ڈاکٹرز کے دورہ خاص طور سے جو میرے میتر ہیں میرے پارٹنر ہیں ڈاکٹر دیپیش شادو ان کے دورہ بھی ویڈیوز لانچ کیے جا رہے ہیں جو جس کا لنک آپ کو میرے ویڈیو کی نیچے دیئے گئے ڈسکریشن باکس پر مل جائے گا اس پہ کلک کریں اور اور بھی اچھے اور نالجیبل ویڈیوز کا فائدہ اٹھائیں